سدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل تمام انتخابی سامان پہنچا دیا گیا دیپ جسٹس آئی فورٹ جسٹس گیاوری ریٹرننگ آفیسر کے فرائز انجام دیں گے پنجاب اسمبلی میں دو پولنگ بوت تیار کیے گئے بوت نمبر ون میں سیریل نمبر ایک سے ایک سو چیاسی تک کہ ارکان ووٹ کاس کریں گے بوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے تین سو چوبن تک ارکانی اسمبلی ووٹ ڈالیں گے پولنگ سو دس بجے تک شام چار بجے تک ہوگی ووٹرز کے لیے ادایت نامہ آویزہ آرے فلوی اعتزاز ایسن یا پھر فضل الرحمان کون ہوگا صدر پاکستان اپوزیشن تحال تقسیم دونوں بڑے دھڑے اپنا امیدوار دسبردار کرنے پر متفق نہ ہو سکے نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز ایسن بدستور صدارتی امیدوار بی ٹی آئی کے آرے فلوی کا مرد میدان بننے کا امکان بڑھ گیا تدارتی الیکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ قلائم اکس تک پہنچ گیا پی ٹی آئی کے ارکان کے لیے اشائیہ کا احتمام پی ٹی آئی کے تمام ارکان ووٹ دیں گے وزیراعلا پنجاب مسلم لیگنون کی صبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرنے کی ہدایت اعتزاز ایسن کا کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بی سرگرم صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی حسن مرتضی صدارتی انتخاب سے پہلے پارلیمانی پارٹی اجلاس اجلاس سے پاکستان تحریک انصاف کے سٹھ سٹھ عراقین غیر حاضر ایک سو تیراسی عراقین میں سے ایک سو سولہ حاضر کاف لیگ صدارتی الیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار چوہدری برادران سے عراقین اسمبلی کی ملاقات ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار آر ایف ال بی کو پنجاب سے پچیس اضافی ووٹ پڑھنے کا امکان صدارتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تینوں امیدوار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے بلدیادی نظام کو ختم کرنے کے اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کی ساری زندگی لوگوں کے پیسوں پر آیاشی کی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان صدارتی امیدوار مولانا فضل الرحمن پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہ کیا وہ صادر بننے چلے ہیں آرے فلوی ملک کے لیے بیسٹ چوائس ہیں سبائی وزیر پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر اعتزاز حسن کا نام دے کر مسالہ پیدا کیا اپوزیشن بل کر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا عابد شیر علی کی میڈیا سے گزید خلاڑی کی انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کی شکایت دیپٹی کمیشنر چکوال بی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف ہٹ پڑے ریبنیو ڈیپارٹمنٹ میں تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالا ڈی سی غلام صغیر چہدری کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط عوامی شکایت پر صرف پٹواری کے تبادلے کے لیے فون کیا ظلف بکار علی خان کا مواقف لاہور نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد وزیراعلا پنجاب نے چیف سیکرٹری سے ریپورٹ طلب کر لی سمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل نی ایک سو چوبیس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور عابد شیر علی الیکشن کمیشن پیش دونوں رانماؤں کے کاغذات منظور نی ایک سو اکتیس سے علیم خان کی اہلیہ کرن علیم اور ولید اقبال کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے پرٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو نون لیگ کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانس لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کانسل کے سینکڑو ارکان تحریک انصاف میں شامل میٹروپلیٹن کارپوریشن ایڈنسٹریٹیو سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نون لیگ کے صبح بھرک کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع مسلم لیگ نون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے وفاق سے گریڈ اکیس کے افسر کیپٹن ریٹائیڈ اجاز احمد کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورد نوٹیفکیشن جاری کیپٹن ریٹائیڈ اجاز احمد کو پنجاب میں اہم اہدہ دیے جانے کا بھی امکان کیپٹن ریٹائیڈ اجاز احمد وفاق کی محکمہ سانت و پیداوار میں ایڈیسنل سیکیرٹری تائیونات تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر سرلی اکبر قریشی کا ایک اور بڑا فیصلہ آدھا تھا دربار کے افدگید پورا کرکٹ ٹھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم داتا دربار کی سیکیورٹی اضافی راستہ اور پارکن سٹینز کو بند کرنے کا بھی نوٹیس سیکیورٹی سے متعلق تفصیلات کے لیے سی سی پیو لاہور کو آج قلب کر لیا موسیقی 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 عدالت کے حکم پر زلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی مشن بیوٹی فل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشنری کے ساتھ متحرک بتیس پلازوں سے بڑے بورڈ اتروا دیے گئے آپریشن کی نگرانی ڈی سی لاہور انوار الحق نے کی عدالتی حکم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میر لاہور ساکوانی کرپشن سکینڈل میں اہم پیشرف وسیم عزمال کامرو الاسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ طلبی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قابل 18 مائے کو نیاب میں پیش ہو چکے محرم الحرام کے موقع پر پولس کا فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کلا گجر سنگھ میں سیکیورٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ دی سی پیو لاہور بی اے ناصر کہتے ہیں امن و امان کی بحالی صرف پولس نہیں سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے امن و امان کی بحالی کے لیے پولس فورس مکمل تیار ہے ڈی آئی جی آپریشن شہزاد اکبر بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس کے شراقہ سن سکیں مجالس کے لیے بنایا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا پولس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں ڈاکے ہو گئے پہ آم چند گھنٹوں میں ڈکیتی راہزنی اور لوٹ مار کی پندرہ بارداتیں خواتین کو بھی مارک نہ کیا گلچن اقبال میں سرویڈ فارمیسی کے عملے کو یرغمال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ لے کر فرار اچھرا، ہنجروال، ہربنسپورا، ستوکتلا، مصری شاہ، شادباق، شادرہ میں شہری لاکھ روپے اور قیمتی اشیاء سے محروم گلچن براوی، سالی مار، گارڈن ٹاؤن، رائیو اینڈ روڈ، ٹاؤنشپ میں بھی لوٹ مار شہریوں سے نقضی کے علاوہ لیپ ٹاپ اور موبائل فون تشین دیئے گئے لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کو ایف بی آر کی جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوری کے نوٹس محاطل کر دی عدالت کا کمیشنر ان لینڈ ریویڈیو کو اپیر پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حق ہوں ایف بی آر نے جہانگیر ترین کو انیس کروڑ، اکانوے لاکھ کے ٹیکس ریکاوری نوٹس بھیجوائے تھے قائم مقام ایم بی الڈیو ایم سی کا رات گئے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ فاروق قیوم بٹ نے شہر کی سڑکوں کی دھلائی و صفائی کا جائزہ لیا مال روڈ پر کمپنی کے دیگر افسران کے ساتھ میکینیکل واشنگ اور سویپنگ کی نگرانی بھی کی جی ایم آپریشنز سہیل انور ملک اور مینجر نائٹ آپریشنز رانا معاز بھی ہمرا تھے پنجاب فوڈ آثورٹی انیکشن مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ قضافی اسٹیڈیم میں وزیر خوراق سمی اللہ چودری ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹنڈ ڈیٹائر محمد عثمان کے ہمراہ پوڈ پوائنٹس پر چھاپے ناکش صفائی اور غیر میاری اشیاء پر ریسٹرانٹ سین جبکہ بہترین میار صاف ستری اشیاء پر ریسٹرانٹ کو شاباش بھی دی گئی انسانی سہت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر خوراق سمی اللہ چودری کا اعلان عوام ملاوٹ مافیا کے خلاف ساتھ دیں سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹنڈ ریٹائر عثمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی سمی اللہ چودری نے شاجر کاری محمد کے سلسلے میں پودا بھی لگایا رہنما پی ٹی آئی اجاز شہدری نے ٹاؤنشپ ہاک کی گراؤنڈ میں پودا لگایا پنجاب رینجرز کا ایک اور احسن اقدام رینجرز ہیڈکوارٹر میں شاجر کاری محمد شروع دی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ازہر نوی دھائیات خان میں پودا لگا کر افتتح کیا پنجاب رینجرز کی جانب سے پانس لاکھ سے زائد پودے لگانے کا شکاری خود جال میں آگئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کارروائی چالیس قیمتی کبوتر فاؤدی عرب سمگل کی کوشش ناکام بنا دی کبوتر وائل لائف کے حوالے لاکھوں روپے مالیت کے کبوتر آزاد کر دیے گئے فرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے ساتھ شکاری بھی دھر لیے کرکٹ گورڈ کے چیرمن کا انتخاب آج ہوگا وزیراعظم کے نامزد امیدوار احسان مانی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا قوی امکان سابت کپتان فارمی کرکٹ ٹیم وسیم اکرم کی پنجاب سیف سویٹیز آثورٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی ادارے کے بارے میں بریفنگ وسیم اکرم نے سیف سویٹی پروجیکٹ کے ادارے کی کارکردگی کو سراحہ بولے شہر کو محفوظ بنانے والے ادارے کے ملازمین پر فخر ہے وسیم اکرم کو آثورٹی کی جانب سے اعزازی شیلڈ اور سپیشل کیپ توفے میں دی گئی اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون اہلکار کو بھارتی گانے پر ناصرے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا دو سال کی سروس ضبط کر لی گئی اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی گئی موسیقی